اور بیہار کے چھپرہ میں زہریلی شراب پینے سے ہوئی موت کے بعد مزفرپور پولیس بھی ایکشن میں نظر آ رہی ہے مزفرپور کے گائے گھاٹ تھانا علاقے میں پولیس نے بھاری ماترہ میں شراب ضبط کی دراصل چھپرہ میں زہریلی شراب پینے سے پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی درجن و موت کے بعد بیہار سرکار کی زبردست کرکری ہوئی ہے اس کے بعد پولیس نے شراب کے عوائد کاروبار پر تاور توڑ ایکشن لے رہی ہے مزفرپور زلے میں عوائد شراب کی ایک بڑی کھیپ پکڑی گئی ٹرک سے 112 کارٹون شراب برامت ہوئی ہے جس کی قیمت پولیس نے لاکھوں روپے بتائی ہے اس کے ساتھ ہی شراب لدے پک اپ وین کے ڈرائیور کو موقع سے گرفتار کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو گپت سوچنا ملی تھی یہ شراب کی کھیپ آنے والی ہے سوچنا کے ادھار پر پولیس گاڑیوں کی تلاشی لے رہی تھی اسی دوران بھاری ماترہ میں ویدیشی شراب کو برامت کیا گیا ضبط کی گئے شراب کی ماترہ 960 لیٹر ہے اس کے پہلے ہی لائنر کا کام کر رہے ایک بائک سوار کو بھی گرفتار کیا گیا گرفتار کیے گئے لائنر کی پہچان یہ سب گھر سے ہی ہینڈی کرافٹ کا بزنس کر کے ہر مہینے لاکھوں کماتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دھرمپور گاؤں کے رہنے والے روی کمار کے روپ میں کی گئی ہے دراصل بیہار میں شراب مافیا شراب کھاپانے کے لیے ترہ ترہ کے ہتکنڈے اپناتے ہیں اس موقع پر پولیس نے اسے ناکام کیا ہے اور اب زہریلی شراب سے موت کے بعد بیہار پوری طرح سے مستعد نظر آ رہی ہے تو لگتا ٹیوی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے کیسے ندی سے برامت کی گئی ہیں بھاری ماترہ میں شراب ٹیوی نائن کے کیامرے پر آپریشن سفیت زہر کا ایک ایک اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ندی میں کئی دنوں تک اسی طرح شراب کو سڑایا جاتا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر ہی مافیا یہاں پر آتے تھے اور پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جاتا تھے تو یہ جہریلا نہیں ہوگا یہ اس کو اسی میں برباد کیجئے گا کتنے دن سا اس میں رکھا ہوگا پانی میں یہ پتہ نہیں ہے اور سامنے بھی دیکھئے وہاں بھی ایک پولی بیگ وہاں بھی نکل رہا ہے اور دیکھئے یہ باہر ایک ایک کر کے اور باہر نکلا اس میں اتنے چھدر کیے گئے ہیں اور اس میں سے دیکھئے کس طرح سے یہ جو یہ دیکھئے دونوں پولی بیگ میں یہ ہول کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو برباد کیا جا سکے لیکن اس بربادی سے کیا ہوگا جب تک شراب مافیاوں کی گرفتاری نہیں ہوگی جو یہ مال تیار کر رہے ہیں وہ تو فرار ہو گئے اس پوری کار روائی میں ایک بیقتی کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی اتنے پولیس کے جوان یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس دیارہ علاقے میں اس درگم علاقے میں گھوڑے ہیں ان لوگوں نے بھی جس طریقے سے سرکار نے اپنا ایک دستہ دستہ بنایا ہے اب دیکھئے یہ دیکھئے یہ مال دیکھئے یہ کیسے مال یہاں سے نکل رہا ہے اب اس کو کیا کہیں اس کو شراب کہہ سکتے ہیں یہ اس کو یہ اتنی بدبو ہے اتنی سڑے ہوئے کیمکل کی طرح کوئی جیسے کسی لیوریٹری میں ہم چلے آئے ہوں پورے علاقے میں یہ گند فیل گئی ہے لیکن سب کے باوجود ایک سوال یہ ہے یہ بتائیے گرفتاری تو ایک بھی نہیں ہو اس پوری کار روائی میں بورڈ سے جب ہم لوگ گستی کرتے ہیں گستی کے دربیان جو ہے جب آتے ہیں دیراج کھیترے میں بورڈ سے اتر کے تو اس سمیں جو ہے ڈرون سے ہم لوگ اڑاتے ہیں ڈرون اڑانے کے بعد جو ہے لوکیشن کا پتا چلتا اس لوکیشن پر جب پہنچتے ہیں تو تب تک گاؤں کے لوگ جو ہے حلہ کر دیتا کبھی بھی گرفتاری نہیں ہو پاتی ہے یہاں یہ سب گھر سے ہی ہینڈی کرافٹ کا بزنس کر کے ہر مہینے لاکھوں کماتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی